اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل فرینڈز آج میں آپ کے لئے بہت مزیدار ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ ہے مکس ویجیٹیول وید مٹن تو یہ بہت مزیدی بننے والی ہے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا اور بہت ہیلدی ہوتی ہے آپ ضرور اس کو اپنی ڈائیٹ میں انکلوڈ اس طرح سبزیوں کو پیا کریں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں شملا مرچ لی ہے گوپی لی ہے بینگل لیے ہیں پیاز لیے ہیں ہم نے اور گاجریں لیے ہیں ٹوماتر لیے ہیں دو قسم کی میں نے تورییں لیے ہیں اور آلو لیے ہیں اور یہ مٹن لیا ہے اس کے بعد سپائسز ہیں جس میں حلدی ہے اور زیرہ ہے گرم مسالہ ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے نمک ہے اور لال مرچے ہیں ادھر فرینڈز آپ کے پاس اور سبزییں بھی ہوں تو آپ اس میں اور سبزییں بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ بہت مزید کی ریسپی ہے یہ دیکھیں میں نے ساری سبزیوں کو اچھی طرح سے دھو کے کٹ لیا ہے بڑے بڑے پیسز میں اور اس کے ساتھ میں نے یہ دیکھیں جو مٹن تھا اس کو بھی دھو لیا تھا چی طرح اب ہم اس میں جو ہے مٹن ایڈ کر رہے ہیں فرینڈز میں نے ساری سبزیوں کو ذرا بڑے کیوبز میں کٹ لیا ہے کیونکہ اس سے اسی طرح اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں ٹوماتروں کو میں نے بڑے پیسز میں ہی لیا ہے کٹ کے اور اس کے بعد یہ ہری مرچے ایڈ کر رہی ہوں اور ادھرک لیسن کا جو میں نے ان کو چوب کیا تھا وہ ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس کا پیسٹ بھی اس میں ایڈ ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے فرینڈز میں سپائسیز ایڈ کرنے ہیں اور سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لینا ہے تاکہ سارے سپائسیز جو ہیں ہماری سبزیوں کو لگ جائیں اور یہ دیکھیں اس میں ہم نے کالی مرچ ایڈ کی ہے اور یہ زیرہ ایڈ کر رہی ہوں میں اس میں اور یہ ہلدی پورڈر ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہلدی کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے نمک ایڈ کیا ہے اور گرم مسالہ پیسا ہوئے ایڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں سارے سپائسیز اس طرح میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اب اس کو ہم نے اچھی طرح فرینڈز مکس کرنا ہے اور مکس آپ چیزوں کو ساری کو اچھی طرح کریں تاکہ مسالے جو ہیں ساری چیزوں کے ساتھ لگ جائیں اور ساری جو سبزییں ہیں ان میں مسالے مکس ہو جائیں اور فرینڈزی میں نے اوون میں اس کو بیک کرنا ہے اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو کوئی مسالہ نہیں ہے آپ کوئی بڑا تسلہ نہیں ہے اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کریں جس طرح ہاف اس میں نمک ایڈ کر کے اس کو گرم کر لیں یہ ایک کپ جو ہے میں نے اس میں آئل ایڈ کرنا ہے اور اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے ساری سبزیوں پر مکس کرنا ہے اور اس کو آپ پری ہیٹ کر لیں اور پھر اس کو آپ اسی طرح جو چیزیں ہم نے اوون میں رکھنی ہیں اس میں آپ اس کو پورٹی فائیو منٹس کے لیے لو فلیم اس کو آپ بیک کر سکتے ہیں اور اسی طرح کی یہ بنے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آئل ایڈ کر لیا اور اس کو ہم دوسری ایک ٹرے میں نکالتے ہیں تاکہ چیزوں کو مسالہ بھی اچھی طرح سے لگ جائے اور جو آئل ہم نے ایڈ کیا ہے وہ بھی اچھی طرح سے ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے مکس ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ سبزیں کتنی فریش ہیں ان کی لوگ کا آ رہی ہے بہت اچھی یعنی کہ یہ ریسپی بہت اچھی ہے بہت مزے کی ہے آپ اس کو ایسے بھی سپون کے ساتھ کھائیں آپ کا ویٹ پیس سے کم ہوگا بہت ہیلتی بھی ہوتی ہے ہماری صحت کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہماری صحت کے لیے سبزیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں اور جس طرح آئل کم ہو اور سپائسز بھی کم ہو اس طرح کی چیزیں بھی ہماری صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور اس طرح بیگ کر کے سبزوں کے ساتھ آپ مٹن لیں تو بہت ہیلتی ہوتا ہے آپ اس طرح اپنی ڈائیٹ میں ضرور انکلوڈ کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے آگے بکرہ ایداز آ رہی ہے اور جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ بھی اس طرح جو ہوتا ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح اپنی ڈائیٹ میں انکلوڈ کرنا بہت ہیلتی ہوتا ہے اب ہم نے اس کو ایک دو ڈیشز میں اس کو ایڈ کر لیا ہے اور اوون کو میں نے دو سپچاس ڈیکری پہ پری ہٹ کا لیا تھا اس میں اب ہم اس کو رکھتے ہیں اور پندرہ منٹ کے لیے اس طرح ہم نے چھوڑنا ہے پھر ہم اس کو چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد پھر ہم اس کو مزید اس کو وانیٹی پہ آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری لکھ آ رہی ہے اور یہ فرنڈز اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے سبزیاں جو ہمارے بچے سبزیاں پسند نہیں کرتے وہ بھی بچے بھی ہمارے سبزیاں اس طرح کھا لیں گے اس طرح اپنی ڈائیٹ میں ہمیں سبزیوں کا آپ کو پتا ہے انٹیک زیادہ کرنا چاہیے یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں ساری چیزوں نے جو ہے پانی گوشت نے بھی چھوڑ دیا ہے اور چیزوں سے سبزیوں سے بھی نکل آیا ہے اور اس کو اچھے طرح ہم دونوں ڈیشز کو ہلا دیں گے اچھے طرح مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو ون ایٹی پہ تھرٹی منٹ کے لیے چھوڑیں گے یہ دیکھیں اور فرینڈز یہ آپ ضرور اس طرح عید پہ اپنی ڈائیٹ میں اس طرح سبزیوں کو اور گوشت کو لے کے آنا تاکہ اس طرح سے گرمی بھی فیل نہیں ہوتی اور اپنی ڈائیٹ میں ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں مٹن کو اور ہمیں بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو لگے گا آپ ضرور اس طرح ٹرائے کرنا اور کمنٹس میں مجھے بتانا کہ کس طرح کی یہ ریسپی آپ کو لگی ہے یہ دیکھیں تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو پکتے ہوئے ہو گیا ہے اور سبزییں بلکل ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم اس کو نکال کے ڈی شوٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی سبزییں ریڈی ہو گئی ہیں اور گوشت بھی جو ہے ہمارا اچھی طرح سے گل گیا ہے آپ یہ دیکھیں چیک کریں اس کو ماشاء اللہ کتنا مزے کا اس کی اتنی مزے کی فرینڈز کشبو آ رہی ہے اور لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی اس کی لوگ ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مٹن ہے وہ اچھی طرح سے گل گیا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ مٹن جو ہے بلکل اچھی طرح سے گل گیا ہے تو یہ تھی فرینڈز ہماری آج کی ریسپی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاء اللہ کل ملیں گے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے